فیروز خان کا جہاں تک کیس کا سوال ہے میں فیروز کو بہت شروع سے جانتا ہوں کہ جب آپ کسی کے معاملات میں ٹانگ لڑاتے ہیں تھوٹی چی شورت کے پیچھے ہم آپ آج مجھے ایک نئی بات مجھے چلی گئے السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ روک ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اچھا میرے بہت سارے دوستوں نے بہت سارے فینز نے فالورز نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ یہ جو فیروز خان والا کیس سن رہا ہے اس میں آپ کی کیا رائے ہیں اور کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے پہلی بات تو ہی کہ جی میں تو جج کرنے والا کوئی نہیں ہوتا لیکن جب مجھ سے سوال کر لیا گیا ہے تو پھر میں نے سوچے کہ میں جواب بھی دیتا ہوں بات یہ جی دیکھیں یہ جو گھرے لو مسائل ہوتے ہیں کسی میہ بیوی کے درمیان اس کا میں بھی بہت جو ہے میں نے بھی بہت کچھ بھکتا ہے اور آئیرانک بات یہ ہے کہ فیروز کی اپنی بہن فیومیما سے میری شادی تھی اور ان کے ساتھ جو بھی میرا بہت گزرا بہت اچھا بھی گزرا اور میاں بیوی میں مسائل ہوتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں جو اب ڈاؤن ہوتی ہیں کبھی کبھی اس کی کوئی ورزنز آ جاتے ہیں جو تھوڑا اگزاجریٹڈ ہوتے ہیں اچھا پھر جب ہمیں سوشل میڈیا کی سپورٹ مینے لگتی ہے اور واہ واہ میں میں دو دو ہونے لگتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم آہ تھوڑے سے اور چوڑے ہو جاتے ہیں یعنی چوڑے سے مرادی ہے کہ ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ تو پوری دنیا شامل ہے تو ہمیں اس وقت جو بھی باتیں کرتی ہیں حق کرنے ہیں مقصد کہنے کہ یہ ہے میرا کہ دیکھیں یہ جو سیچویشنز ہوتی ہیں نا جس میں آہ میاں بیوی کے لڑائیاں ہوتی ہیں یہ آج سے تو ہونے گی یہ تو ہزاروں سال سے جب سے میرے خیال میں انسان پیدا ہوا ہے تب سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں میرا کہنا یہ ہے کہ جب سوشل میڈیا پہ ظاہرے آپ پبلک پروپرٹی بن جاتے ہیں ایک طریقے سے آپ پبلک فگر ہو جاتے ہیں اور سوشل میڈیا ہی آپ کو ہٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ مزید کام آپ کو ملتا ہے مزید پیسہ آپ بناتے ہیں مزید شورت آپ کو ملتی ہے تو سوشل میڈیا ہی ہوتا ہے اور جب کوئی ملتی سیدھی خبر آپ کے بارے میں آ جائے تو سوشل میڈیا ہی ہوتا ہے جو آپ کے اس سارے جو ریپیٹیشن ہوتی ہے یا جو لائکنگ ہوتی ہے توورڈز یور ورک یا توورڈز یور پرسنیلیٹی اس کو کرش کرنے میں ایک منٹی لگاتی اور وہ ہوتی ہے پیروز خان کا جہاں تک کیس کا سوال ہے وہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ ویسے تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں کیسز میں انبولم ہوں لیکن ساہرے بڑی خبر ہوتی ہے تو سوشل میڈیا پلاتفارمز پر آپ کے وہ پاپ اپ ہو جاتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ آدھی عمام جو ہے وہ فیروز کے ساتھ ہیں اور آدھی عمام جو ہے وہ فیروز کے اگینسٹ ہیں اب آج جو ہے مجھے ایک نئی بات پتا چلی کہ فیروز نے بہت سارے لوگ کے نمبر لیک کر بھی ہے اب ان کو لوگ ڈسٹرپ مطبعہ وہ ڈسٹرپ ہو رہے ہیں وہ سارے ایکٹرز اور سنگوچ اچھا بہت سارے ایکٹرز ایسے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں that chose not to be part of this kind of issues مطلب یہ کسی کا میرے گروپ میں بھی اگر یہ ساری باتیں ہو لی تھی تو ہماری کوشش یہی تھی کہ یہ کسی کا ذاتی مسئلہ ہے جو کہ پبلک ہو گیا ہے ٹھیک ہے لیکن اسے اتنا پبلیسٹی دے کر اور اس کے مزے لے کر ہم زیادہ ہی ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو بکم پارٹ او سچ کیسز which is not a good thing to be promised مقصد میرے کہنے کے یہ ہے کہ جی میرا سٹینس یہ ہے کہ فیروز ہو یا ان کی وائی ہو جو بھی معاملات ان کے چل رہے ہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے for sure مطلب اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے ساتھی مسائل ہیں اس میں ہمارا ویسے بھی کوئی تعلق ہے نہیں دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی اس کیس میں فیروز کو خسروبار تھرائیا یا ان کے رویے کو خسروبار تھرائیا اور ان کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ برا لگا ہوگا فیروز کو میں فیروز کو بہت شروع سے جانتا ہوں جب وہ کیونٹ سا ببلی سا وائی ہوا کرتا تھا اور بہت پیار کرنے والا بہت ہس موک اور ہر وقت مطلب عزت کرنے والا اور عزت دینے والا نہ کرنا اس کے بعد وہ ایک سٹار بن گیا میری ظاہر سے ملقات بہت کم رہتی ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ بھائی میں کوئی فیور نہیں کر رہا ہوں فیروز کی لیکن بات میں سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کسی کے معاملات میں ٹانگڑاتے ہیں یا اپنی ناگ گزڑتے ہیں تو پھر یقیناً کوئی نہ کوئی ریاکشن اس کا ضرور آتا ہے اور اب اس لئے بہت سارے ایکٹرز ہیں جو کہ ان معاملات کو فیز کر رہے ہیں اور انہوں نے بھی آگے سے کیسز کر دی ہیں ایف آئی اے کے تھو فیروز خان پہ تو یار بس میں کہتا ہوں یہ جو سب بھورا ہوتا ہے نا تھوڑی چی شورت کے پیچھے ہم اپنی فیملیز کو اور اپنے پورے کیریئر کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں صرف اس بات پہ کہ جی وہ لائیکنگ آجائے اور یہ لائیکنگ آجائیں تو بس میں تو ہی کہتا ہوں کہ بس سب لوگ یار چنگے بھلے رہو ٹھیک ہے جی لڑو بڑو نہیں اور اس انڈسٹری میں ویسی بڑے کرائسز ہیں بڑے کام ہو رہے ہیں جو مطلب بڑے کام ہونے ہیں جو ابھی تک نہیں ہوئے ہیں اور یہ والے جو کام ہوتے ہیں اس سے کسر یہ پڑتا ہے کہ جی نئے آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں یار اس میڈیا انڈسٹری میں تو بڑے مسائل ہیں بڑے پنگے ہیں جب بھی یہ پنگے آفیسز میں بھی ہو رہے ہوتے ہیں کلینکس میں بھی ہو رہے ہوتے ہیں ہر جگہ ہو رہا ہوتا ہے یہ سب کچھ لیکن چونکہ ہم پبلک فگرز ہوتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے یہ ساری باتیں پبلک لی آ جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ان کا تماشا بناتے ہیں اور تماشا بنانے کے بعد ہوتا کچھ نہیں ہے جی دل ٹوٹتے ہیں دل خراب ہو رہے ہوتے ہیں آپ کا موٹ خراب رہ رہا ہوتا ہے سارا دن جن کے ظاہرے جھگڑے ہیں وہ خوش تو نہیں ہوں گے نا بھائی وہ انجوئے تو نہیں کر رہے ہوں گے پورے دن ان کے بچے ان کے فیملی ان کے گھر والے ان کے بیوی ہیں ان کے شوہر جو ہیں وہ ان چیزوں کو بگت رہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس کا بلو بھی آ رہا ہوتا ہے مطلب آپ کے ہاں سے پڑاوسی بھی اگر آ جائے ملنے کے لیے تو وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے یوں یار سنیں آپ کے ہنگر میں پڑھڑا چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ دیکھا یہ مسئلہ ہو گیا مسئلہ ہو گیا دیکھ لیں مطلب آپ نے حصہ بننا ہے اس طرح کے ایشیوز کا ڈیمیسٹک ایشیوز کا کسی کے تو بن جائیں آپ کی مرضی ہے لیکن پھر اس سے کچھ حاصل نہیں ہونا سوائے اس کے کہ جی بدنامی ہوتی ہے اور آپ کے نام جو ہیں وہ بس کیسز کے ساتھ جڑتے ہیں اور سب پوچھو گیا تبارہال اتنا ہی کہنا تھا مجھے اس میں میں نے کسی کو نہ فیور کرنا تھا بھائی نہ کرنا میں کسی کے اگرینسٹ ہوں میرا اپنا ذاتی رائے ہے کیونکہ مجھ سے پوچھی گئی یہ بات کہ جی آپ کی کیا رائے ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا اللہ نگبان اب سب لوگ سلامت رہیں انشاءاللہ تعالی آپ نے اس جلدی منقات ہوگی اللہ حافظ